سپریم کورٹ میں پہلی بار ساتھ رکنی آئینی بینچ تشکیل جسٹس امین الدین سربراہ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ پانچ ساتھ سے کیا گیا جوڈیشل کمیشن کے قائم کردہ آئینی بینچ میں تین صوبوں سے دو دو جج شامل خیبر پختونخواہ سے صرف جسٹس مسارت ہلالی بینچ کا حصہ سن سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رزوی بینچ میں شامل پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس آئیشا ملک بلوچستان سے جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس جمال مندوخیل شامل چیف جسٹس جہجہ آفریدی منصور علی شاہ مونی بختر امار عجوب اور شبلی فراز نے آئینی بینچ کے قیام کی مخالفت کی بینچ کے حق میں ووٹ دینے والوں میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اٹرنی جنرل منصور آبان شامل پاکستان بار کانسل کے افغطر حسین سینیٹر فاروق ایچنائک رکنے قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد روشن خوشیت شامل اور جسٹس امین الدین خان کا بھی بینچ کے حق میں ووٹ آئینی بینچ کی تشکیل دو ماہ کے لیے کی گئی اقلیتی میمبر چیف جسٹس کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے تھے خلافات کرنے والے ممبر کے رائے تھی فول کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں ہونا چاہیے ممبر جیڈیشن کمیشن اکتر حسین کہتے ہیں جیڈیشن کمیشن کا کام آئینی بینچ کے لیے ججز کی نام صدقی کرنا بینچ کے لیے ججز کی تشکیل پیکٹس اینڈ پروسیجر کے میٹی کرے گی پیکٹس اینڈ پروسیجر کے میٹی میں چیف جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس امین الدین ہوں گے پی ٹی آئی کی کورم پورا نہ ہونے والی بات سے تفاق نہیں کرتا آئینی بینچ دو مہینے کے لیے تشکیل دیا گیا دو مہینے بعد آئینی بینچ میں نئے ججز سامنے آئیں گے کچھ قوتیں بانی پی ٹی آئی کو باہر بھیجوانا چاہتی ہیں عالمی قوتوں کو دباؤ ڈال جانے کا کہا جا رہا ہے خاجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پناہ دینے کے لیے ایک ملک تیار پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ٹرمپ کامیاب ہوا تو بانی جیل سے باہر ہوں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی نے اکتوبر کے بعد کے لیے جو دعوے کیے کسی حد تک درست تھے آرمی ایکٹ میں ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں جس آئینی بہران کی نشاندہ ہی کرتا تھا دو بندوں کا خط وہی ماحول بنانے کی کوشش خط والے پارلیمنٹ کا مانیٹر کیوں بننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی نے سازش کا ہوم ورک کر لیا تھا ادلیہ کے افراد بھی شامل سے آئینی ترمیم کے لیے مختلف جماعتوں کے پاس جانا پڑا جب پہلی بار ترمیم کی کوشش کی تو نمبرز پورے نہیں ہوئے ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے لیے کوئی کتاب لکھو تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں کبھی ڈیمز کے لیے فرنٹ جمع ہوئے کبھی آئین ری رائٹ ہوا اور کبھی وزیراعظم کو نکالا گیا رانس نولا کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالت دستی کو یقینی بنانا کی کوشش کی گئی اب کوئی ایڈونچر کرے گا تو میرا نہیں خیال اس سے زیادہ سہولت ہوگی چبیسویں آئینی ترمیم پر پیٹیشن کو سننا نہیں جانا چاہیے بوشہ بی بی کرہائی میں حکومت نے کوئی ڈیل نہیں کی سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس کے بعد بھی اختلافات برقرار چبیسویں ترمیم کا کیس روہ ہفتے فل کورٹ میں لگایا جائے سپریم کورٹ کے دو سینیا ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر کا چیف جسٹس کو خط لکھا اکتیس اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں چبیسویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا فیصلہ کیا گیا تھا کیس چار نومیمبر کو فل کورٹ سنیں گی کمیٹی فیصلے کے باوجود کاؤز لسٹ جاری نہ ہوئی دونوں ججز نے اکتیس اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلائیا دونوں ججز نے اکتیس اکتوبر کے میٹنگ منٹس ریجسٹران کو ویب سائٹ پر چاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی مشاورت نہ کارڈینیشن وعدے بھی وفا نہ ہوئے بلاوت بھٹو حکومت سے روگ گھر چیئمن پیپرس پارٹی کے جیوڈیشن کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر حکومت سے شک ہوئے بطور احتجاجن گزشتہ ہفتے جیوڈیشن کمیشن سے اپنا نام بھی واپس لے لیا بلاوت بھٹو کا کہنا ہے حکومت نے جیوڈیشن کمیٹی میں مسلم لگنون اور پیپرس پارٹی کے مصاوی نمائندگی کا وعدہ پورا نہیں کیا حکومت کے ساتھ کے مستقبل کا فیصلہ پیپرس پارٹی کی سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی کرے گی بلاوت بھٹو وطن واپسی پر سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے متوقع بلاوت بھٹو کی ناراضگی ہوتی تو کل ان کے بندے ووٹ نہ دیتے موشیر قانون و انصاف بیریشٹر اکیل ملے کی ای بیا نیوز سے گفتگو کہا جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں ان کے میمبر موجود تھے کسی ناراضگی کا علم نہیں میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں حکومت تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے بیچ راستے میں چھوڑنے والے نہیں وزیراعظم نے تمام اتحادیوں کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی پیپرس پارٹی پر منحصر ہے وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں پولیسی ریٹ کم ہونے سے تیرہ سو ارب روپے کے کرزوں میں کمی آئے گی اور آنے والے وقتوں میں مالیاتی گنجائش ملے گی پاور سیکٹر میں عبام کو ریلیف دینے کے لیے ایک بڑا ونٹر پیکش دایا جا رہا ہے وزیراعظم شباہ شریف کہتے ہیں معیشہ کو ترقی دیکھ کر روزگاہ برامداد بڑھانا ہے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے میرے دورے کے تناظروں میں پاکستانی وفت سعودی ارب روانہ ہو گیا پاکستانی وفت آئی ٹی مادنیات اور تمنائی کے شعبے پر بات کرے گا آئی ٹی شعبے میں سعودی ارب میں بڑی مانگ ہے وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کمر کس لیتی ہیں سٹیٹ بینک کی پولیسی میں کمی آئی پولیسی ریٹ 22 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد پر آ گیا یہی سلسلہ جاری رہا تو معیشت بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی